ایک بڑی پریشانی عبر اندھیر کے سامنے پڑ چکی تھی وہ اس وقت اپنے بنگلے کے باہر کھڑا تھا اور باقی کے میمان بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ چکے تھے اور سامنے تھی وہ سیکیورٹی گارڈ کی لاش وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر سوائے خوف کے اور کچھ نہیں تھا آہر کی کاموشی میں رندھیر نے ایک نظر اس لاش کی اور دیکھا تو اس سیکیورٹی گارڈ کے موں سے ایک سفید جھاگ نکل رہا تھا یہ دیکھ کر رندھیر بھی اندر تک سہم چکا تھا اس نے اپنی میڑ کو اشارے سے اپنے پاس بلائیا اور ایک گھمبیر سی آواز میں کہا پولیس کو خبر کر دو وقت بیٹھتا جا رہا تھا اور سبھی لوگ لیونگ روم میں بیٹھے تھے ان کے ساتھ وہاں رندھیر بھی موجود تھا کی طبی اس بنگلے کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہاں انسپیکٹر راجیو جوشی کھڑا تھا اسے دیکھ کر کچھ لوگوں کے چہرے پر راحت آ گئی تو تو کچھ اور بھی زیادہ خبرہ گئے راجیو کے چہرے پر ایک کھنس ہمیشہ رہتی تھی ایک وقت تھا جب راجیو ایک بے حد اماندار پولیس والا ہوا کرتا تھا مگر سسٹم اماندار کو ہمیشہ جھکانے کی کوشش کرتا ہے اور راجیو کو جھکنا راضی نہیں تھا اور اس کی یہ حمد کو توڑنے کے لیے اس کے ہی سینئرز نے اس کا ٹرانسفر اس بیابان آئیلنڈ پر کر دیا تھا ایسا کرنے سے ان لوگوں سے راجیو تو دور ہو گیا مگر راجیو کی حمد اور اس کی امانداری کو وہ لوگ ہلا بھی نہیں سکے اور آج بھی وہ کھنس اور سسٹم سے بھڑ جانے کی چاہ راجیو کے اندر پل رہی تھی اس انسپیکٹر نے اندر آ کر ایک نظر رندیر کو دیکھتے ہوئے کہا it's obvious کہ کسی نے مرڈر کیا ہے پر ہم نے لاش کو اٹاپسی کے لیے بھیج دیا ہے یہ سنکر رندیر نے گمبیرتہ کے ساتھ حامی بھری کہ تب ہی انسپیکٹر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا لیکن بات تھوڑی گمبیر ہے مرڈر ہوا ہے اور مجھے اس بنگلے میں موجود ہر انسان کا بیان چاہیے یہ سنکر رندیر نے ایک دھیمی سی آواز میں کہا دیکھئے جنرلی یہاں بس میں اور میرا سٹاف رہتا ہے مگر یہ لوگ میرے کچھ گیسٹ ہیں جو کل ہی میرے یہاں چھٹیاں منانے آئے ہیں یہ سنکر راجیو نے وہاں کھڑے ہر انسان کے چہرے کو ایک نظر دیکھا اور پھر کہا میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ یہاں کیوں اور کیسے آئے ہیں اگر مجھے ہر انسان کا ایک انٹرڈکشن چاہیے تاکہ کسی بھی طرح کی گلتی نہ ہو یہ سنکر وہاں بیٹھا ہر انسان بس خاموش تھا چہل قدمی کرتے ہوئے راجیو اب ہر آدمی کے پاس باری باری سے جانے لگا اور ہر کوئی باری باری سے راجیو کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا یہ پہلی بار تھا جب وہ چھے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سن رہے تھے سب کے بارے میں سننے کے بعد راجیو نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا دیکھئے انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے اور میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس مرڈر کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل جاتا آپ لوگ کہیں نہیں جا سکتے یہ سن کر شینہ نے لگ بگ چھیکتے ہوئے کہا لیکن یہاں رہیں گے کیسے ہم نہ یہاں انٹرنیٹ ہے اور نہ ہی نیٹورک آئی کانٹ سٹی یہ فوریور یہ کہتے ہوئے شینہ بار بار اپنے فون کو ہوا میں اٹھا کے نیٹورک چیک کر رہی تھی انسپیکٹر راجیو نے ایک نظر رندیر کو دیکھ کر کہا رندیر صاحب جانچ تو شروع ہو چکی ہے مگر مجھے آپ کے گھر کی کل رات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنی ہے کیا یہ ہو سکتا ہے پلیز اندیر نے بس آمی میں اپنا سیما ہوا سر ہلا دیا اور وہاں سے باہر چلا گیا رات گزر چکی تھی اور صبح کے اس وقت سبھی مہمان ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے سبھی کی آنکھوں میں پڑی لکیلے سے صاف پتہ چلتا تھا ایراد کی نیند کسی کو بھی راست نہیں آئی تھی رندیر بھی ان کے ساتھ موجود تھا کہنے کو تو اس کمرے میں سناٹا بکھرا پڑا تھا مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں کئی باتیں کی جا رہی تھی کئی سوال تھے جو اس کاموشی میں تیر رہے تھے جن کے جواب اب تک نہیں ملے تھے تب ہی اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سے سبھی کا تھیان ٹوٹ گیا سبھی لوگوں نے دیکھا تو دروازہ کھولتے ہوئے انسپیکٹر راجیو اندر آ رہا تھا اسے یہاں دیکھ کر ایک پل کو سبھی کے ہاتھ پاؤں تھم گئے تھے سبھی کے نظرے بس دور سے چلتے آتے راجیو پر ہی تھی ایک نظر اسے یہاں دیکھ کر رندیر نے ایک فکر بھری آواز میں کہا کچھ پتہ چلا انسپیکٹر صاحب راجیو نے گمبیر آواز کے ساتھ کہا اب تک جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے اس سیکیورٹی گارڈ کی موت زہر دینے کی وجہ سے ہوئی ہے یہ سن کر ایک پل کو وہاں بیٹھا ہر انسان سہم سا گیا اندیر نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا زہر؟ مگر انسپیکٹر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اس آئیلنڈ پر؟ اس پر انسپیکٹر نے ایک نظر وہاں بیٹھے ہر شخص کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا مرڈر تو ہوا ہے اور مرڈر نے بہت ہی سمارٹلی وکٹم کو زہر دے کے مارا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا ہے کہ وہ زہر کونسا ہے اور یہ جرم کس نے کیا ہے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کچھ خاص دکھا نہیں ہمیں یہ سن کر وہاں پھر ایک بار خاموشی ہو چکی تھی راجیب نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہمارے گاؤں کے ہاسپٹل میں اتنی فیسلیٹیز نہیں ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کی جا سکے اس لیے باڈی کو ہمیں اس آئیلنڈ سے باہر بھیجنا ہوگا یہ سن کر رندیر نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب آپ کو جو بھی مدد چاہیے اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں بس اس کیس کو جل سے جل سالف کر دیجئے اس سن کر راجیب نے حامی میں سر ہلاتے ہوئے کہا جی رندیر صاحب انویسٹیگیشن چلتی رہے گی مگر جیسے ہی مجھے کوئی اپ ڈیٹ ملتا ہے میں آپ کو خبر ضرور کر دوں گا یہ کہتے ہوئے راجیب کے چہرے پر نشچائی کے بھاو تھے وہ بس یوں ہی کچھ سوچ میں ڈوبا رہا اور اس بیچ وہاں موجود ہر انسان ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہیں خوف تو کہیں الجن ہر کسی کے چہرے سے لپٹی ہوئی تھی راجیب تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے باہر چلا گیا وہاں بیٹھا ہر انسان بس اس پن بلائی پریشانی سے نکلنا چاہتا تھا آج کا دن ایرانی اور پریشانی کی ہوا میں ساس لیتے ہوئے ہی گزر رہا تھا دوپیر کے اس خاموش وقت میں ہندھیر اور باقی کے اس کے مہمان اس وقت لیبنگ روم میں خاموش سے بیٹھے تھے جس طرح کا ڈر اور خوف ان لوگوں کے چہرے پر تھا ویسا ہی رندیر کے من میں بنا پرہا تھا تب ہی رندیر نے چپی کو توڑتے ہوئے کہا I'm really sorry Really I'm sorry کی آپ لوگوں کو میری وجہ سے یہاں آنا پڑا میں تو بس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا مگر یہ سب پتانے کیا ہو گیا اور آپ یہاں پھس گئے اس پر سبھی نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا کس بات کا thank you کہنا چاہتے ہیں آپ مسٹر رندیر ہمیں یہ تو بتائیے اس پر رندیر نے من ہی من میں مسکراتے ہوئے کہا آپ لوگوں نے میری زندگی میں مجھے کہیں نہ کہیں سہارا دیا ہے جو بس مجھے ہی یاد ہے آپ کو نہیں اور یہ گفٹ اسی مہربانی کے بدلے میں ہے اس پر سمن نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا یہ بات تو آپ نے لیٹر میں بھی لکھی تھی but I really want to know کہ ہم لوگ کب ملے تھے اور میں نے آپ کی کیا ہیلپ کی تھی رندیر کچھ دیر خاموش تھا اور وہاں بیٹھا ہر انسان بس یہی جاننا چاہتا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے رندیر نے انہیں یہاں بلایا تھا کچھ دیر کی چپی کے بعد رندیر نے چہل قدمی کرتے ہوئے کہا مسٹر سمن آپ اپنے بار اینڈ ریسٹورانٹ بزنس کے پہلے لوگوں کو انٹریسٹ پہ پیسے دیا کرتے تھے اور آپ نے مجھے بھی کچھ پیسے دیئے تھے جس کی وجہ سے میں اپنے بزنس کی شروعات کر پائے یہ سن کر سمن کے چہرے پر حیرانی تھی آگے بڑھتے ہوئے رندیر نے ایک نظر سیما کی طرف دیکھا اور کہا سیما جی the money minded queen آپ نے ہی مجھے ان پیسوں کا صحیح استعمال کرنا سمجھایا تھا جس کی وجہ سے وہ پیسے دگنے اور پھر بس بڑھتے ہی چلے گئے and I wanted to thank you for that یہ سن کر اب سیما کو بھی اپنا جواب مل چکا تھا رندیر نے آگے بڑھتے ہوئے آرین کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ہاں میسٹر آرین آپ کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ آپ نے میرے آفیس کے پارٹنر کی ایک زمین بیچنے میں مدد کی تھی جب ہماری کمپنی لوسز میں چل رہی تھی مگر اس زمین سے ملے پروفٹ سے آج میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں so thank you for that رندیر کی یہ بات سن کر آرین کے چہرے پر بھی ایک سلجی ہوئی سی مسکان آ چکی تھی اس کے بعد رندیر نے آگے بڑھتے ہوئے ربندر کے آگے ہاتھ جھوٹتے ہوئے کہا اور ربندر جی آپ نے جو میرے لیے کیا وہ شاید میرے لیے سب سے بڑا احسان تھا آپ میرے کالج میں آئے تھے اور آپ نے کچھ میرٹ والے سٹوڈنٹس کے لیے سکولرشپ دی تھی یہ سن کر ربندر چہرے پر الجن لیے رندیر کو دیکھ رہا تھا کہ تب ہی رندیر نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ان میرٹ سٹوڈنٹس میں سے ایک میں بھی تھا آپ نے نہ صرف مجھے ایک موقع دیا بلکہ وہ بات بھی سکھائی کہ مدد کرنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے رندیر کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اس نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا دیکھئے آپ لوگوں نے میری لائف کے ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں میرا ساتھ دیا ہے اور اسی احسان کا بدلہ میں چکانا چاہتا تھا یہ سنتے ہی کچھ دیر کے لیے محول میں بھی تناو کچھ کم ہو چکا تھا اس بیچ سبھی لوگ بس خاموش تھے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے رندیر نے ہاتھ جھوڑتے ہوئے کہا دیکھئے میں آپ سب لوگوں کو یہاں قید کرکے تو نہیں رکھ سکتا اس لیے جب تک یہ مرڈر والی پرابلم سال نہیں ہو جاتی تب تک آپ لوگ اس آئیلنڈ پر بے ججک گھوم سکتے ہیں آپ سبھی کے لیے میں نے پرسنل گاڑیاں اور ڈرائیورز کی ویوستہ کر لی ہے یہ سن کر کچھ لوگوں کے چہرے پر راحت تھی مگر گمبیرتا کی لکیریں اب تک ماتے سے ہٹی نہیں تھی شام ڈھل چکی تھی رندیر اپنے بنگلے کے لون میں بیٹھا خاموشی سے وسکی پی رہا تھا کچھ دیر بعد مہمانوں کی گاڑیاں ایک ایک کر کے بنگلے کے دروازے کے اندر آنے لگی سبھی بس کچھ نہ کچھ کرنے کے بہانے اپنا من بیلانا چاہتے تھے آڈس آئیلنڈ کی سیر سے اچھا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا سبھی لوگ آ کر اس لون میں بیٹھے ہی تھے کہ سبھی کا دیان دور سے آتی ہوئی سائرن کی ایک آواز سے ٹوٹا جیسے جیسے وہ پولیس کی گاڑی اندر آ رہی تھی ہر کسی کی نظر بس وہیں موڑ رہی تھی گاڑی آ کر بنگلے کے سامنے رکی اور اس سے اتر کر انسپیکٹر راجیو رندیر کی ہی طرف آ رہا تھا اس بیچ سبھی کی سوچ تھم چکی تھی مگر راجیو کے چہرے پر وہ تناو اب بھی برقرار تھا وہ پاس آ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ تبھی رندیر نے ایک حیرانی بری آواز میں کہا انسپیکٹر تم اس وقت یہاں راجیو نے چہرے پر گمبیرتا کو کچھ بڑھاتے ہوئے کہا میں آپ کے سیکیورٹی گارڈ کی باڈی شہر بیجنے والا تھا اٹاپسی کے لیے مگر آج وہ باڈی مورگ سے گائب ہو گئی ہے یہ سن کر وہاں موجود ہر انسان کے پیرو تلے زمین کسک چکی تھی ان لوگوں کے بیچ اب ایک خس پساہت شروع ہو چکی تھی جدویر رندیر نے حیرانی بری آواز میں کہا یہ کیا کہہ رہا ہے آپ ایسے کیسے گائب ہو سکتی ہے باڈی راجیو نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا یہ بات اب تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ہے اگر ایک بات تو ہے جو مجھے بار بار پریشان کر رہی ہے اور وہ ہیں آپ کے یہ مہمان یہ سن کر سبھی مہمان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ تبھی راجیو نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا دیکھئے اس آئیلنڈ پر آپ لوگ ہی ہیں جو باہر سے آئے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد ہی یہ مرڈر ہوا ہے اور باڈی بھی تو تبھی گائب ہوئی ہے جب آپ لوگ ابھی باہر گھومنے گئے تھے اس لئے آپ لوگ میرے پرائم سسپیکٹس ہیں اس لئے جب تک یہ انویسٹگیشن ختم نہیں ہو جاتی آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ مجھے لگتا ہے خونی آپ میں سے ہی کوئی ایک ہے اور وہ انسان بس اپنے کیے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اس بات کو سن کر سمن نے چیکتے ہوئے کہا ہم میں سے بھلا کوئی سیکیورٹی گارڈ کو کیوں مارے گا راجیو نے سمن کے بلکل پاس آ کر کہا موٹف تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سر ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی اور کو مارنا چاہتا تھا مگر مر گیا وہ بیچارہ گارڈ اس لئے انویسٹگیشن تو میں پوری کر کے ہی رہوں گا بہتر ہوگا کہ آپ لوگ تھوڑا کوپریٹ کریں نہیں تو زبردستی کوپریٹ کروانا پڑے گا مجھے آگے کیا ہوگا جاننے کے لئے تین انتو the audio film project with director Vikram Bhatt monday to saturday رات نو بجے ساتھ ہی سے سنیے REDFM india اور سب ہی leading podcast apps پر REDFM بجاتے رہو